السلام علیکم ویلکم ٹو ڈاکٹر ایگریکلچر ایم محمد شہریار سیڈ کے سٹرکچر سیڈ کے پارٹس اور اس کے فنکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور اس کے کیا فنکشنز ہیں اور کتنی طرح کے سیڈز ہیں تو یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں دو طرح کے اس میں ایک رائٹ سائیڈ پہ ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہے رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو وہ ایک سنگل ہے پورا ون ہی وہ بین سیڈ جو ہے وہ ڈائی کارڈ لکھا ہوا ہے اور رائٹ سائیڈ والا جو ہے کون سیڈ وہ مونو کارڈ سیڈ ہے تو یہ ڈائی کارڈ اور مونو کارڈ یہ کلیرلی جو ان میں جو ڈیفننس ہوتا ہے مونو کارڈ جو ہے ون کارٹلیڈن پہ ہوتا ہے اور ڈائی کارڈ جو ہے اس میں ٹو کارٹلیڈنز ہوتے ہیں تو اس پکچر میں بھی آپ دیکھیں کارٹلیڈن جہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو اس کے دو نظر آ رہے ہیں اور مونو کارڈ کے جو ہیں وہ ایک نظر آ رہا ہے ڈائی کارڈ میں دو نظر آ رہے ہیں ایمٹیو ان کا واضح دکھائے گیا ہے دونوں پہ لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ تو رائٹ سائیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں مونو کارڈ سیڈ سے تو اس میں آپ دیکھیں تو سب سے اوپر اینڈو سپم ہے اینڈو سپم اور اس کے بعد جو ایمبریو کے پارس دکھائے گئے ہیں اس میں ایپی کٹائل ہے سب سے پہلے تو اس کے بعد جو ہے درمیان میں جیسے وہ ہائپو کٹائل کا ہے اور پھر جو ہے سب سے نیچے ریڈیکل کا ان سے باہر دیکھیں تو وہ کٹلیڈن ہے اور سب سے جو باہر والی کورنگ ہے وہ سیڈ کوٹ ہے اسی طرح جو بین سیڈ ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کا ایمبریو دیکھ لیں تو اس کا ایک پورا پارٹ ہے اس میں جو ہے اپنا اپی کٹائل نظر آ رہے ہیں جہاں پہ یہ یہیں پہ پیومیول بھی ہوتا ہے جب نکلتا ہے تو وہ جو ایک نیو فولیچ لیوز نکلتے ہیں تو وہ یہیں سی جو ہے نکل کے اوپر ہوتے ہیں پھر اس میں دیکھیں تو ہائپو کٹائل نظر آ رہے ہیں اور اپی کٹائل کے نیچے جو ایک نیچے کی طرف آ رہے ہیں وہ ہائپو کٹائل ہے اس کے نیچے انڈ میں جو ہے وہ ریڈیکل ہے اسی طرح ہییں کٹلیڈنز دیکھیں تو اس میں دو کٹلیڈنز ہیں کیونکہ دو اسوں پہ مستمیل ہوتا ہے سیڈ اور جو آوٹر کوریڈ ہے وہ سیڈ کوٹ ہے اسی طرح آگے یہ اس میں دیکھیں تو وہ بھی اس میں پورا واضح دکھایا گیا سیڈ کوٹ کا اور کٹلیڈنز کا اور انڈو سپم کا تو اس میں اگر دیکھیں ڈائی کٹ سیڈ میں جو بین سیڈ ہے تو اس میں انڈو سپم نہیں تو پائن سیڈ دیکھیں تو اس میں سیڈ کوٹ ہے انڈو سپم ہے کٹلیڈنز بھی ہیں ایمبریو بھی ہے تو یہ مونو کور سے ذرا تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ون کٹلیڈنز ہے اس میں کٹلیڈنز ہوتے ہیں پائن سیڈ میں تو اس میں پارس جو ہیں سیڈ کے فنکشن کے حساب سے پورے بقائدہ دکھائے گیا انڈو سپم کیا کرتا ہے یہ ریزرگ کرتا ہے سٹور کرتا ہے فوڈ کو جو سٹور کرتا ہے ریزرگ فوڈ کو جو پودے نے جرمنیشن میں لینی ہوتی ہے جب پودہ جرمنیٹ ہوتا ہے سیڈ کی جرمنیشن ہوتی ہے وہاں اسی خوراک سے جو ہے نکل کے جو ہے پودے نے گرو کرنا ہوتا ہے پھر اس کے ایمبریو کا پارٹ دکھائے گیا ہے جہاں سے نیو پودہ نکلنا ہوتا ہے اور سیڈ کو جو ہے وہ سیڈ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ایز ایٹ ڈائکوٹ میں بھی یہی سیم فنکشنز ہیں اس میں ڈائکوٹ سیڈ میں جو بین سیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں تو ٹیسٹ دکھائے گیا ہے سیڈ کوٹ میں اور پھر ٹیگ من ہوتا ہے تو اسی طرح پلوی میول ہے اور پھر اپکوٹائل ہے پھر ہائپوکوٹائل ہے ریڈگل ہے اسی طرح کارٹلیڈن ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پارٹس واضح کیے گئے ہیں دیکھتے رہیے ڈاکٹر ایگریکلچر جزاک اللہ اللہ حافظ